بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے انفریکس 2.2 جو کہ ایک دوست نے لے کر نیا لگایا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے بیٹریز جو ہیں ٹیبلر یوز کی ہوئی ہیں فینیکس کی 185 امپیر آر یا پھر ٹی ایکس 1800 جسے کہتے ہیں تو یہ بیک اپ بالکل بھی نہیں دے رہا تھا اور ایک لیکٹریشن کو انہوں نے چیک بھی کروایا اس نے کہا کہ آپ نے بیٹریز کیوں لگائی ہیں بیٹریز جو ہے سادھا بیٹری لگائیں تو پھر آپ کو بیک اپ ملے گا تو اس کی بیک اپ کی اور انسٹالیشن میں جو فالٹس ہیں اور سیٹنگ بھی اس کی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ اس وڈیو میں تو آتے ہیں وڈیو کی طرف دوستو انہوں نے بیٹریز کو انٹوں کے اوپر رکھا ہوا ہے جبکہ بیٹریز کو لکڑی کے اوپر رکھنا چاہیے ہمیشہ نہیں تو بیٹری کی ایک کپیسٹی بن جاتی ہے جس کی ویسے بیٹری کنٹینیوزلی سلو ڈسچارجنگ پہ آ جاتی ہے انہوں نے جو وائرز یوز کی ہوئی ہیں وہ ٹونٹی فائیو ایم ایم ہیں وائرز تو بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو بیٹریز کو کراس ڈالا ہوئے پلس مائنس ٹرمیلز کو جو شارٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے تھمپل لگانے کی بجائے سادھا ٹرمیلز لگائے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ انہوں نے ڈیجیٹل بریکرز یوز کرنے چاہیے ہیں ہر اپیس کی انپوٹ اور آر اوٹ پوٹ میں آر اوٹ پوٹ اور انپوٹ میں لگنے والی جو ڈیجیٹل پروٹیکشنز ہیں جنہیں امپیر اور والٹ پروٹیکشن کہتے ہیں وہ لگانے چاہیے ایک صرف والٹی پروٹیکشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے والٹی اور امپیر پروٹیکشن امپیر پروٹیکشن بہت ضروری ہے جتنا آپ کا اپیس یہ جیسے ٹو پینٹو ہے یہ نائن امپیر تک لوڈ اٹھا سکتا ہے اس کو ہم سیون امپیر پر رکھیں گے پروٹیکشن کو تاکہ یہ ہمارا یوپیس ہمیشہ سیو رہے دوستو ان کے بیٹری ٹیرمینارز بہت لوز تھے اور ان کو گریس پلکل پیٹی انہوں نے کبھی بھی لگائی اور اس کے علاوہ جو یہ یوپیس ہے یہ فارٹ زیرو ٹو دے رہا ہے جو کہ اوور تیمپریچر کا فارٹ ہے انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا یوپیس لیا ہوا ہے ایک دفعہ بھی انہوں نے بلور نہیں لگایا اور اسی وجہ سے اس کے جو فینس ہے بہت زیادہ نائزی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سیٹنگ اور پروگرم جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کی ہوئی ہے اس کی اس کی ویڈیو کے انڈ میں سیٹنگ بھی کریں گے تو اب آتے ہیں اس کی ڈیٹا شیٹ پہ اروکس ٹو 2.2 کلو وارڈ یہ روک سیریز ہے ریٹیڈ پاور جو ہے بائی سو وی اے یعنی کہ پاور فیکٹر ون ہونے کی ویسے بائی سو وارڈ ہی ملے گی اور اپریٹنگ ٹمپریچر رینجو ہے فیفٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ ہے اب اس پہ فیفٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک فیفٹی فائیو تک پہنچ جاتا تھا ٹمپریچر اس لیے یہ اور ٹمپریچر کا فالٹ دے رہا تھا لیکن اس کی ہمت ہے پھر بھی یہ جلہ نہیں ہے اور ٹمپریچر فالٹ آنے کے باوجود یہ تقریباً ڈیڑھ سال سے چال رہا ہے بغیر بلور لگائے اس کے علاوہ اس کے ڈی سی پیرامیٹرز دیکھ لیں سولر انویٹر موڈ میں ڈی سی انپوٹ جو ہے چوبیس وارڈ ڈی سی یعنی کہ دو بیٹریز سیریز میں لگائیں گے اور ایک سو چار امپیرز تک ان کے اوپر لوڈ آئے گا میکسیمم جب اس کے اوپر ہم بائیس وارڈ کا لوڈ ڈالیں گے تو یہ بیٹریز سے ایک سو چار امپیر لے گا ایسی آوٹ پڑ جو ہے وہ تس سو تیس وولٹ ایسی اور پچاس سائیکل نائن پنٹ سکس امپیر نائن پنٹ سکس امپیرز تک یہ لوڈ اٹھا سکتا ہے اور ون اس کا پاور فیکٹر ہے نائن پر سکس امپیر لوڈ کپسٹی ہے لیکن اتنا لوڈ ڈالنا نی چاہیے اس کے اوپر ہم میکسیمم چھے سے ساتھ امپیر ڈالیں گے تو یہ سکون سے چلے گا سسٹم وولٹ ایسی کی بات کریں تو سولر چارجر موڈ میں چوبیس وولٹ ڈی سی اور میکسیمم سولر وولٹ ایسی جو ہیں اس کے ساتھ ہم ایک سو دو وولٹ ڈی سی لگا سکتے ہیں ایک سو دو وولٹ ڈی سی یعنی کہ سولر پینلز کو جتنے بھی ہمارے بات ہیں ان کو سیریز میں کریں گے اور ان کے وولٹ ایس بغیر لوڈ کے یعنی کہ یوپیس کے ساتھ کنیکٹ کیے بغیر ایک سو دو وولٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ ایپی بڑی جل جائے گا دوستو اس انویٹر کے ساتھ آپ ڈیر سو وارٹ کے چار پینلز سیریز میں لگا سکتے ہیں یا پھر ساڑھے تین سو وارٹ کمtur دائی سو وارٹ والی پینلز ہیں یا ساڑھے چارسو وارٹ تک ہے پھر دو پینلز آپ سیریز میں لگا آکے دو پینلز مزید سیریز میں لگا toi دونوں کی سٹرنگ بنا کےкольку میں پارلل کر دیں گے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پانس سو چالیس وارٹ یا بنتالیس پانچ سو بنتالیس وارٹ کے پینلز ہیں تو ان کو آپ ہو سنگل ہی یوز کریں گے یعنی کہ پیرلیل میں ہی یوز کریں گے اس کے ساتھ آپ تین سے چار پینلز پانچ سو پنتاریس وارٹ کے لگا سکتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے تھرٹی فائی وولڈ تک جو شارٹ سرکٹ وولٹیج دیں گے ان کے میکسیمم وولٹیج فورٹی نائن وولڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میری ایک بہت اچھی ویڈیو ہے پی بی کالکولیشن وہ لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈیسکرپشن میں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون کون سے پینلز لگ سکتے ہیں اور کیسے لگایا جا سکتے ہیں تو وولٹیج جو انڈر لوڈ وولٹیج ہیں تیس سے اسی وولڈ ڈیسی تک ہونے چاہیے اور پچاس ہمپیر جو ہے ایمپی پیٹی کرنٹ ہے دوستو اس یوپی ایس کے ساتھ اسی سے نوے وولڈ تک اگر انپوٹ سولر پینلز جن کی اوپن سرکٹ وولٹیج اسی سے نوے بنتے ہیں تو وہ لگائیں گے تو وہ یہ یوپی ایس آپ کا اس کا جو ایمپی پیٹی ہے وہ کبھی بھی جلے گا نہیں اور پچاس ہمپیر تک اس کا ایمپی پیٹی ہمیں آگے پروائیڈ کر سکتا ہے اور آئی پی ٹوانٹی ون کی اس کی پروٹیکشن ہے اور اووی سیٹ 3 کٹیگری ہے اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ چیک کرتے ہیں اس کی جو سیٹنگز ہے وہ بہت ہی خراب ہے اس میں سب سے پہلے جب اس کا بٹن دبا کے رکھیں گے انٹر والا دوستو مسلسل تین سیکنڈ تک انٹر والا جو نیچے والا بٹن ہے وہ پریس کرنے سے ہم سیٹنگ موڈ میں انٹر ہو جائیں گے سیٹنگ موڈ میں انٹر ہونے کے بعد جو فرس سکرین ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کی اسکیپ زیرو زیرو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم ایرو کی دبائیں گے ایرو کی پریس کریں گے تو زیرو ون آ جائے گا زیرو ون پہ انہوں نے یو ای آئی سیلیکٹ کیا ہوا ہے یو ای آئی کا مطلب ہے یو ای آئی کا مطلب ہے یعنی یہ چارجنگ بھی اور لوڈ بھی سارا کچھ چلے تو انہوں نے سولر نہیں لگایا اس لیے انہوں نے یہ سیٹنگ رکھی ہوئی دو نمبر پہ جو پچاس ہمپیر ہے یہ ساٹھ ہمپیر پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے سولر کا گرانڈ جو ہے کام زیادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر تھری پہ انہوں نے اپلائنس کونڈ رکھا ہوا ہے یعنی یہ جب یو پی ایس آئی باند ہوتا ہے وارڈہ باند ہو جاتی ہے تو بیٹری بھی شفٹنگ کے دوران جو ٹائم ایک گیپ ہوتا ہے وہ ایک جھٹکہ سال نظر آتا ہے اسی وقت سے کمپیٹر ری سٹارڈ ہو جاتا ہے نمبر پانچ بھی انہوں نے ایجی ایم بیٹری سلیکٹ کی ہوئی ہے جبکہ انہوں نے بیٹری تو ٹیوب لر لگائی ہے جبکہ یہاں سے انہوں نے بیٹری ٹائپ ایجی ایم جو عام لیڈ ایسٹ بیٹری کی سیٹنگ ہے وہ رکھی ہوئی ہے چھے نمبر اور سات نمبر اوور لوڈ اور اوور ٹمپریچر کو ری سٹارڈ ڈیسیبل رکھا ہوا ہے یعنی اوور لوڈ یا اوور ٹمپریچر کی ویسے اگر باند ہو جاتا ہے تو پھر آٹومیٹک ری سٹارڈ نہیں ہوگا اوور لوڈ یا اوور ٹمپریچر کی ویسے جب اوپیس باند ہو جائے گا تو آپ کو خود سے اس کو آن کرنا پڑے گا جو کہ ڈیسیبل ہی رہنا چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد فرکونسی یہ نو نمبر پہ ففٹی سائیکل ففٹی ہرڈز فرکونسی بلکل ٹھیک ہے اور گیارہ نمبر پہ یو ای آئی چارجنگ ہے وابڈا پہ چارجنگ آن کی ہوئی ہے انہوں نے بیس امپیر وابڈا پہ جو بیس امپیر کی چارجنگ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ دس امپیر رکھیں تو بیٹریز جلدی خراب نہیں ہوتی بارہ نمبر پہ جو ہے تیس وولڈ یعنی کہ یہ وہ سیٹنگ ہے جہاں تک بیٹری ہم نے یوز کرنی ہے تیرہ نمبر پہ ستائیس وولڈ یعنی کہ دوبارہ جب بیٹری چارج ہو رات کو ایس بی یو موڈ پہ تو پھر یہ فل چارج ہونے کے بعد ہی بیٹری بھی شفٹ ہوگا سولر نمبر پہ ایس این یو ہے یعنی کہ سولر اور یوٹیلٹی دونوں سے سیم ٹائم یہ چارجنگ لے گا اس موڈ پہ رکھیں گے تو یعنی کہ سولر اور یوٹیلٹی دن کی ٹائم چاہے سولر ہوگا پھر بھی یہ یوٹیلٹی اور سولر دونوں کو ملا کے بیٹری چارج کروائے گا اس کے بعد اٹھارہ نمبر ہے بی آن بی یعنی بزر یا بی اس کو یہاں سے آن یا آف کر سکتے ہیں انیس نمبر پہ ایس پی ہے یعنی یہ ڈیفارٹ سکرین پہ جانے کے لیے اور بیس نمبر پہ لائیڈ آن اور بائیس نمبر پہ الارم آن یہاں سے الارم آن آف اور تیس نمبر پہ بائی پاس ڈیسیبل یعنی کہ جب انیورٹر ڈالنے کے بیئے سے اوورلوڈ ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہمارا یوپی ایس اگر اس کو انیبل رکھیں گے تو یوپی ایس کیا کرے گا یہ ہمارا لوڈ جو ہے وابڈا کے اوپر شفٹ کر دے گا اس کو ڈیسیبل رکھیں گے تو انیورٹر ہی چلتا رہے گا چاہے وہ اوورلوڈ ہو کے جل ہی کیوں نہ جائے اس کے بعد چوبیس نمبر کی سیٹنگ فالٹس ریکارڈنگ یہ فالٹس ریکارڈنگ کرتا ہے اور چوبیس نمبر پہ جو ہے یہ بہت ہی عام سیٹنگ ہے یہ ہی سیٹنگ ان کی خراب ہے یہ اٹھائیس شریعہ دو وولٹ پہ رکھی ہوئی ہے جو کہ عام لیڈ ایسر بیٹری کے لیے رکھتی ہے ٹیوبلر بیٹری کے لیے آپ اس کو انتیس شریعہ دو وولٹ پہ رکھیں تو پھر آپ کو بیس چارجنگ ملے گی وولٹ ہے جو چارجنگ کے بڑھ جائیں بیٹری جو ہے زیادہ لیمٹ اس کی چارجنگ ہوگی یعنی یہ اٹھائیس شریعہ دو وولٹ تک بیٹری کو چارج کر رہا ہے پھر انتیس شریعہ دو وولٹ تک بیٹری کو پہنچا کے چھوڑے گا پھر جو کہ فلوٹ وولٹ ہے ستائیس وولٹ شو کرے گا یعنی چارجر کو ہٹانے کے بعد ہمیں ستائیس وولٹ ملیں گے یہ ہر بیٹری کی چاہے لیڈ لیسر بیٹری ہو یا بھی ٹیوبلر ہو ستائیس وولٹ ہی ہوتا ہے ہم نے تیس پہ جو رکھا ہوا ہے انہوں نے ایکیس شریعہ زیرو یعنی یہ چوٹل ڈسچارج ہے بیٹری جب بیک اپ دیتی ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں بھی بیٹری جس آج کرنی ہے ہم نے تیس نمبر پہ انہوں نے ایکولائزیشن کو بند کیا ہوا ہے یہ ہو کہ اگر پڑانی بیٹریز ہوں تو پھر آن رکھنا چاہیے اکتیس نمبر یہ بھی ایکولائزیشن کی سیٹنگ ہے یہ ایکولائزیشن وولٹیج ہے ٹوانٹی نائن پائنٹ ٹو وولٹ تک جو ہے بیٹریز ہماری ایکولائز ہوگی اگر ایکولائزیشن کو آن کریں گے تو تیس نمبر پہ ساٹھ منٹ کا ٹائم ہے جو ہے میکسیم ٹائم ایک سو بیس منٹ کا چونتیس نمبر پہ اتنے منٹ تک یہ بیٹری میکسیم ایکولائز ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے تھرٹی ڈیز تک ہماری ایکولائزیشن ہوگی 35 نمبر ساٹھنگ میں تھرٹی ڈیز تک ایکولائزیشن ہوگی آن رہے گی اس کے بعد چھتیس نمبر پہ ایڈی ایس اس کو بھی اینیبل اگر کر دیں یہ ڈیسیبل ہے اگر اینیبل کر دیں تو ایکولائزیشن جو ہے ایمیڈیٹلی ایکٹیو ہو جائے گی تو وان نمبر پہ یو ای آگی پھر ساٹھنگ ہماری ری سٹارٹ ہوگئی ہے تو یہ بیٹری جنہوں نے لگائی ہوئی ہے فینیکس ٹیبلر 85 امپیر آر یہ بیٹری جو ہے یہ ٹیبلر ہے لیکن سیٹنگ انہوں نے دوسری بیٹری کے حساب سے کی ہوئی تھی تو ہم نے یہ جو دوبارہ سے اس کی انسٹالیشن کروائی اس کے ساتھ یہ پروٹیکشن ڈیوائسز لگائی ہو انپٹ میں ایک لگائی ہے اور ایک آؤٹپٹ میں اسے والٹ اور امپیر پروٹیکشن کہتے ہیں اور بیٹری کے ساتھ ہم نے ایک بڑا بریکر لگائی ہوئے 1500 امپیر 200 امپیر کا بریکر ہے تو یہ جو ہے یہ جو پانی بریکر ہے اور اب ہم اس کی سیٹنگ چیک کریں گے کہ اس میں سیٹنگ میں ہمیں کیا کیا ہماری ریکوائرمنٹ کے پتابق ہم نے کیا کیا سیٹنگ اس کی کرنی ہے کونسی سیٹنگ ٹھیک کریں گے جس کے ویاسے یہ صحیح جو پروپر ورکنگ میں آ جائے گا یہاں سے انٹر جو ہے بٹن اس کو تین سیکنڈ تک پریس رکھیں گے اس کے بعد سیٹنگ میں ہم انٹر ہو جائیں گے سب سے بہلے اسکیپ ہے یہ باہر نکلنے کے لیے ایک نمبر پہ یوئی آئی انہوں نے واپڈا پہ چارجنگ رکھی ہوئی ہے اس کو ہم سولر پہ کر دیں گے جو کہ ایس او ایل ہوتی ہے اور دو نمبر پہ جو پچاس ہمپیر کرنٹ آئی اس کو بھی ہم پچاس سے ساٹھ ہمپیر پہ کر دیں گے تاکہ ہمیں سولر کی میکسنم چارجنگ ملے اور تین نمبر پہ جو ہے اپلائنس موڈ ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ہم یوپی ایس موڈ پہ سلیکٹ کر دیں گے تو پھر ہمارا جو کمپیٹر ہی سٹارڈ ہو جاتا تھا جب پاور شیفٹ ہوتی تھی بیٹری سے واپڈا پہ یا واپڈا سے بیٹری پہ تو پھر وہ جو ہے وہ ایک گیپ آتا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور پانچ نمبر پہ ایجیم ہے ایجیم کی بجائے ہم یہاں سے یہ جو سیٹنگ ہے یہ عام لیڈ ایس اٹ بیٹری کی سیٹنگ ہے پھر یہاں سے فلڈڈڈ یا پھر دوسرے جو ہے یوزر یوزر پہ اس کو سلیکٹ کریں گے یوزر پہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو بولٹی جو ہیں بلک وولٹی اور فلوڈ وولٹی وہ چینج کر سکتے ہیں یو ایس ای پہ رکھ کے اس کو یو ایس ای کے اوپر سیل کر دیں گے دوستو یو ایس ای پہ سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چارجنگ وولٹی سیٹنگ جو 26 نمبر 27 نمبر میں ہے وہاں سے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکیں اور 6 نمبر پہ جو ہے ای 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 ان کو ایسی رہنے دیں اور نو نمبر پہ ہے جو فرکنسی بالکل ٹھیک ہے گیارہ نمبر پہ ہے جنگ کرنٹ بی سمپیر پہ ہم یہ دس پہ بھی کر سکتے ہیں اور بارہ نمبر پہ تیئیس وولٹی ہیں تیئیس وولٹ تک آپ کی شام کو جو بیٹری ہے مغرب کے بعد وہ دس چارج ہوگی اس کے بعد آپ کا لوڈ جو ہے وہ ٹیلٹی پہ شفٹ ہو جائے گا وابڈا پہ شفٹ ہو جائے گا بعد جب رات کو تقریباً آٹھ نو بجے یا دس بجے آپ کی بیٹری بیک اپ کے حساب سے جب وابڈا پہ لوڈ شفٹ ہو جائے گا اور چارجنگ بھی شروع ہو جائے گی تو کتنی بیٹری چارج ہو تو اتنی لیول کے بعد دوبارہ آپ کا جو ہے جو بیٹری کے اوپر لوڈ چلا جائے یعنی کہ یہاں پہ 27 وولڈ پہ رکھا ہوا ہے 27 وولڈ تک یعنی فل چارج بیٹری ہوگی تو پھر ہمارا جو ہے لوڈ واپس جو ہے بیٹری کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اگر ہم نے ایس بی یو موڈ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو دوستو اس کے بعد انہوں نے سولر نمبر پہ ایس این یو رکھا ہوا یعنی سولر اور ایٹیلٹی دونوں مل کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں یہاں پہ او ایس او سلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ صرف سولر پہ ہو یا پھر سی ایس او کریں تاکہ دن کو سولر پہ ہو اور رات کو واپڑا پہ ہو کیونکہ اگر او ایس او سلیکٹ کریں گے تو پھر اونلی سولر پہ چارجنگ ہوگی رات کو بھی واپڑا پہ چارجنگ نہیں ہوگی تو آپ کو بیک اپ بلکل بھی نہیں ملے گا اس کے بعد 18 نمبر بی آن اس کو آن ہی رکھیں اس کے بعد 19 نمبر اس کو ایس پی اور 20 نمبر ایل آن اور 22 نمبر جو ہے الارم آن 23 نمبر جو ہے ڈیسیبلی رہنے دیں اور 25 نمبر فالٹ ریکارڈنگ اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے بعد آتی ہے سیٹنگ نمبر 26 اس کو جو ہے ہم نے 28.2 تب رکھنا ہے جہاں ہم نے سادہ بیٹی یوز کرنی ہے اس کو آپ نے 28.2 سے ہٹا کر اس کو بڑھا دینا ہے کیونکہ ٹیبلر بیٹی جو ہے اتنے تھوڑے بولٹیج پہ چارج نہیں ہوتی دوستو ٹیبلر بیٹی کو چارج کروانے کے لیے ہم اس کو 28.2 سے ہٹا کر 29.2 پہ کر دیں گے تاکہ ٹیبلر بیٹی کو جو سنگل بولٹیج ہوتے ہیں ایک بیٹی کے لیے وہ ہوتے ہیں 14.6 اور دو بیٹیز کے یہ ہو جاتے ہیں 29.2 29.2 پہ رکھیں گے تو ٹیبلر بیٹی کی چارجنگ ہوگی ورنہ یہ ڈیپ سائیکل بیٹی جو ہے یہ بلکل بھی چارج نہیں ہوتی اگر چارج ہوتی ہے تو بہت ہی کم چارج ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم نے اس کے وولٹیج بلک وولٹیج جو ہیں وہ بڑھانے ہیں ان کو 29.2 پہ سیٹ کر کے سیو کر دیں گے اور بعد میں سیٹنگ کو چیک بھی کر لینا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے سیٹنگ کرنے کے بعد سیٹنگ سیو نہیں ہوتی پھر وہیں پہ سارا کچھ رہتا ہے تو 26 نمبر سیٹنگ جو ہے ہماری سیٹ ہو جگی ہے 27 نمبر جو فلوڈ وولٹیج ہیں یہ 27 وولٹی ہوتے ہیں چاہے لیڈ ایسٹ آم بیٹری ہو یا بھی ٹیوب لر بیٹری ہو 39 نمبر جو ہے یہ بیک اپ ٹائم ہے یعنی کہ جتنا بیٹریج ہم نے جتنے وولٹیج تک ڈسچارج کرنا ہے خالی کرنا ہے وہاں تک اس کو رکھیں گے تو اس کو 21 پہ ہی رکھیں گے کیونکہ minimum value اس کی 21 ہی ہے کچھ یو پیس ہوتے ہیں ان میں 20 وولٹ تک بیٹری کو دسچارج کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس کی 21 پہ ہی ہے اس کو 21 پہ رکھیں گے تو ہمیں maximum backup ملے گا دوستو یہ اس کی complete setting ہوگی اس کے بعد ہے equalization کی setting یہ آپ چاہیں تو چھوڑ دیں یا پھر کر لیں 30 نمبر پہ ہے ڈی ایس یعنی disable ہے equalization کو یہاں سے ہم enable کریں گے تو این لکھا ہوا آئے گا تو یہاں سے اس کو save کر دیں گے equalization آن ہو جائے گی یہ تب آن کرنی جو بیٹری weak ہے یہ پرانی ہو چکی ہے تو پھر یہ جو جب بیٹری ہماری فل چارج ہویا تھی ہے اس کے بعد یہ ایک compare پہ اس کو ایک گھنٹے یا دو گھنٹے تک چارجنگ کرتا رہتا ہے یہ 60 منٹس اور 120 منٹس کا جو ہے time limit ہے اس کی اور 30 دن ہے اور ڈی ایس یہ activate for ہی کرنے کے لیے اس کو اے این پہ کر دیں گے اور یہ ہماری complete setting ہو گئی ہے دوستو انورکس 2.2 کلو وارڈ کے اس ups کے ساتھ انہوں نے جو ہیں چار پینلز لیے ہیں پانسو پینٹالیس وارڈ کے Canadian solar Canadian solar کے چار پینلز پرچیز کی ہیں اس ups کی زیادہ ہزیادہ جو limit ہے وہ تین سے چار پینلز پانسو پنتالیس وارڈ کے اس کے ساتھ ڈیچ کی جا سکتے ہیں لیکن تین پینلز پر اس کا اگر گزارہ کرنا ہو تو پھر تین پینلز لگائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کے موسم میں اچھا ریزلٹ ملے پھر چار پینلز پراللل میں یوز کریں یہ چاروں پینلز ہم نے پراللل میں لگائیں اور اس کے لیے ہم نے stand جو ہیں اس کا اس حساب سے انچا بنایا تاکہ پلیٹوں کے اوپر کسی طرف سے بھی کوئی سایا وغیرہ نہ آئے اور stand بنانے کے ساتھ سے پہلے ہم نے اس کی جو ہے کمپاس کی مدد سے جو direction ہے south یعنی جنوب 180 degree کے اوپر سٹ کی ہے یہاں پہ جب ہم وائل کو رکھیں گے تو ہمارا جو شمال کی طرف 0 degree آئے گا اور جنوب کی طرف 180 degree تو اس کو اس حساب سے رکھا ہے اور جو tilt angle ہے وہ ہم نے تقریبا 19 degree رکھا ہوا ہے ویسے اس area کا latitude جو ہے 31 degree ہے تو اگر ہم 31 degree پہ ان angles کو رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ سردیوں میں بھی اچھا result ملے گا لیکن یہ جو ہم setting کر رہے ہیں یہ گرمیوں کے حساب سے فل تیز grunt کی setting یہ اس حساب سے ہم رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں گرمیوں کے زیادہ زیادہ grunt ملے کیونکہ گرمیوں میں ہی زیادہ load ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے ڈاول بولٹ کی مطلب سے اس کے جو پائیں ہیں چاروں پائوں کو نیچے ڈاول بولٹ لگائیں ہیں تاکہ یہ بضبوتی سے جمع رہیں اور اس کے اوپر ہم نے بعد میں بجری جو ہے بجری سیمٹ بجری بھرنا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو angle use کیا ہے وہ ڈیرھ ستر موٹا اور ڈیرھ انچ چڑائی میں ہے وہ بہت ہی heavy weight قسم کا angle ہے تو اس stand کے اوپر ہمارا جو ہے تقریباً 35 سے 35000 کا جو ہے ہمارا angle جو ہے یعنی صرف لوہے کا خرچہ ہوا ہے اور باقی اس stand کو بنوانے کی ہم نے آٹھ ہزار پر مزدوری پے کی ہے اور باقی جو راول بولٹ وغیرہ ہیں وہ اتنا خاص خرچہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ہم نے اچھے والے use کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے جو wire use کی ہے وہ 16mm wire use کی ہے بہت سارے دوست کہہ رہے تھے یہ آپ نے 16mm wire کیوں use کی ہے یہ جو ان پینلز کے ساتھ تو کافی ہوتی ہے بارہ ام ام یا پھر آٹھ ام ام یا دس ام ام کی wire کافی ہوتی ہے لیکن 16mm لگانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے چاروں پینلز جو ہیں پرالل میں ہیں 16mm لگانے سے ہمیں maximum جو ہے کرنٹ پچاس سے سارٹھ ہمپیر نیچے چاہیے وہ 16mm ہی ہمیں پروائیڈ کر سکتی ہے کیونکہ ہمارا سفر جو ہے یو پیس تک کا وہ پچاس فٹ بنتا ہے ہم نے یہ ٹوٹل wire جو ہے وہ لیٹی جو ہوتی ہے وہ old wire ہوتی ہے وہ ڈھونڈ کے لگائی ہے یہ اس لیے لگائی ہے تاکہ ہمیں اچھا result ملے اور زیادہ amperes ملے اس کے بعد یہ یو پیس کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو ایک دفعہ پھر چیک کروا دیتا ہوں یو پیس جو ہے اس سیمب ہماری بیٹی 24.5 ولٹ یعنی کہ چارج بلکل بھی نہیں ہے اور اٹھارہ 800 وٹ جو ہائے اوٹپٹ لوڈ ہے اور جو یو پیس جو ہے اس کے ساتھ دو بریکرز یوز کی ہوئے وارڈا کا ہم نے آف کیا ہوا ہے یہ ڈیجٹل ایمپیر وولڈ پروٹیکشن ہے جو پچیس ایمپیر سے کرنٹ ڈرا کر رہی ہے بیٹری جو ہے اور سولر ہے اس ٹائم دونوں مل کے جو ہے وہ ہمارے لوڈ بھی چلا رہے ہیں موسم جو ہے وہ دوپ نہیں نکلی بارہ ایمپیر اس لیے کرنٹ پی وی کا اوپر سے آرہا ہے اور تین سو چوالیس وارڈ ہماری ٹوٹل پاور جنریٹ ہو رہی ہے جبکہ پی وی والٹی چھتیس وولٹی مل رہے ہیں جو کے لوڈ ڈالنے کے بعد ہیں اب ہمارا جو لوڈ ہے وہ بیٹری اور سولر دونوں سے مل کے جو ہے چلا جا رہا ہے با بڑا ہماری آف ایس ٹائم دوستو ایک بار پھر سے سیٹنگ کو چیک کرنے پر پتہ لگا کہ دو نمبر پہ ہم نے جو ایمپیر سیٹ کرنے تھے وہ ہم نے سکسٹی ایمپیر پہ سیٹ کرنے تھے وہ نہیں ہوئے تھے اور جبکہ پانچ نمبر پہ یو ایس سی رکھا ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اچھے اور ساتھ ٹھیک ہے اور ساری سیٹنگ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بارہ نمبر تیس وولٹ ہے جو بیٹری ہم شام کو مغرب ٹائم جو یوز کریں گے تو سولر اینڈ یوٹیلٹی ہے دونوں پہ چارجنگ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے اس کو ہم او ایس او کر دیں گے تو پھر رات کو چارجنگ واپڑا پہ بلکل نہیں ہوگی صرف دن کے ٹائم سولر پہ ہوگی اس لیے ہم اس کو سی ایس او پہ سلیٹ کریں گے چارج سولر اونلی یعنی کہ سولر پہ دن کے ٹائم اونلی چارجنگ ہوگی واپڑا شیئر نہیں ہوگی اور رات کو آٹومیٹک واپڑا پہ ہی چارجنگ ہوگی اور باقی سیٹنگز ساری جو ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور اس میں اچھ بیس نمبر پہ ہم نے سیٹ کی تھی بولٹ چارجنگ تیبولر بیٹری کے لیے وہ بلکل ٹھیک ہے اور اپنی جینئر کنڈیشن میں 27 نمبر پہ 27.0 وولٹ فلوٹ وولٹیج ہیں تیس نمبر پہ بیٹری ڈسچارج 21 وولٹ ہے اور تیس نمبر پہ ایکوالیزیشن انیبل ہے اور 31 نمبر جو اس کی یہ ساری آگے جو ہے یہ ایکوالیزیشن کی سیٹنگ ہے چھتیس نمبر تک دوستو چونکہ ہم نے سولر سسٹم اس یوپیس کے ساتھ بعد میں اٹائچ کیا ہے اور ہماری یہ سیٹنگ جو ہے پہلے سے تھی اس لیے ہم اس کو ون نمبر پہ ایس اول پہ رکھیں گے یا پھر ایس بی یو پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بیس سیٹنگ جو ہے ایس اول پہ تو یہ سولر پہ کام کرے گا اور بہت ہی زبردست کام کرے گا اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صبح پانچ بجے کے قریب یہ کیا کرتا ہے یہ سولر موڈ پہ آن ہو جاتا ہے اور وابڈا کو چھوڑ دیتا ہے وابڈا کو چھوڑنے کے بعد یہ بیٹریز کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس وقت سولر کرنٹ بہت کم ہوتا ہے اور دو گھنٹے تک بیٹریز کو ڈسچارج کرتا ہے سات بجے تک ویسے ہی سولر جو ہے اس کا کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کافی تیز مقدار میں تو پھر یہ سات دن سولر پہ جلتا ہے پھر شام کو مغرب ٹائم پہ یہ جو ہے اس کا کرنٹ اس کا سولر کا کمزور ہو جاتا ہے اس لیے سات بیٹری کی شیئرنگ کرتا ہے بیٹری کی شیئرنگ کرنے کی وجہ سے یہ بیٹری کو اگر ہیوی لوڈ چل رہا ہو بہت زیادہ اس ویسے کے پر تو بھی سات ویسے تک ختم کر دیتا ہے بیٹری کو دوستو اس ویسے کے اوپر ہم نے چار سیلنگ فینز اور ایک ائر کولر اور ایک جو ہے سادہ جو فریج ہوتی ہے وہ ہم نے اس کا لوڈ ڈالا ہوا ہے اور جتنے بھی گھر میں لائٹیں وغیرہ یا پنکھیں سب کا لوڈ ہم نے ڈالا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا رننگ میں ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتے رہے پھر میرے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ